خواب کے اندر ہندیرہ ہو جاتا ہے اور گھر والوں سے دور ہو جاتی ہیں ہاں یہ جادو جنات کے مریض کی علامت ہے تو آپ نے فلقنات سورت البقرہ کی آخری دو یایت 21 مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے اور رکیہ دم تین تین مرتبہ صبح و شام سننا ہے تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یہ عموماً جادو جنات کے مریضوں کو اس طرح خواب آتے ہیں خواب کے اندر کپڑوں کو آگ لگا ہوا دیکھا ہے یہ شیطانی خواب ہے تو آپ سونے کے ذکار کریں انشاءاللہ یہ بیتر ہو جائیں گے مہد بھائی اپنا سوال آپ ریپیٹ کر دیں آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا سسٹر ایمان اور سسٹر ہینا آپ بھی اپنا سوال ریپیٹ کر دیں خواب کے اندر پکا ہوا گوشت کھانے کی کیا طبیع ہے بہت اچھا خواب ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشی سے نوازیں گے خیر سے نوازیں گے وہ خیر اور خوشی علم کی طرف بھی ہو سکتی کاروبار کی طرف بھی ہو سکتی اور اولاد کی طرف بھی ہو سکتی یہ چھے سال کا بچہ ہے جو چل پھر نہیں سکتے سورت فاتحہ اکیس مرتبہ سورت طواحہ کی آیت نمبر چوبی سے اٹھائیس تک سات مرتبہ سورت اللہ بنشرہ سات مرتبہ سورت فلقناہ سات مرتبہ پانی پر زیتون اور کلونجی کے تیل پر دھم کر لیں پانی پی لیں زیتون کلونجی کا تیل لگائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر والے معاملات فرمائیں یارہ سال سے مجھ پر چار لاکھ کا کرزہ ہے وہ تاہر نہیں پارا آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں وہ شروع کر دیں اللہ تعالیٰ بہتر رستے نکال دیں گے انشاءاللہ اور رزق وہاں سے دیں گے جہاں سے آپ غمان بھی نہ کریں تو آپ ایک دعا ہے اللہم اکفی نی بھی حلالی کا نہرامی کا واغنینی بھی فضلی کا من سواک یہ پڑھنا شروع کر دیں کسرت استغفار شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہاں سے سباب بنائیں گے آپ کا غمان بھی نہیں ہوگا رات کو لائٹ بند کرتے ہیں تو کمرے کی چھات پر سایہ بن جاتا ہے کمرے کے چیزیں بھی حالاتے ہیں لیکن وہ سایہ نہیں ہلتا وہ سایہ کی شکل بھی ہوتی ہے یہ خوف کی علامت ہے اور کچھ نہیں ہے خوف عموماً دل میں ہو تو اس طرح کا مسئلہ محسوس ہوتا ہے تو یہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے بیڈ پر اور جسم پر آگ لگتی ہے یہ دن میں خواب میں یہ وضاحت نہیں کی عامر بھائی اپنے سوال ریپیٹ کر دیں آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا اسکر بھائی شویب بھائی آپ بھی اپنے سوال ریپیٹ کر لیں کیس کو ختم کرنے کے حوالے سے کچھ وظیفہ بغیرہ بتا دیں دیکھیں یہ اس طرح کے معاملات جو بھی ہیں کیس کے ہیں پریشانی ہے آخر یہ تقلیف ازمائش اور اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جانا ہے یہ ازمائش تقلیف پریشانی مسئیبت اللہ تعالیٰ ان کو دور کر دیں گے آپ سے تو آپ ذکر کا سر سے کرنا شروع کر دیں اللہ کے قریب ہونا شروع کر دیں صدق خیرات کرنا شروع کر دیں یہ پریشانیاں یہ تمہارے ہاتھوں کا نتیجہ ہاتھوں کی کمائی تمہارے کرتوت کیے ہوئے جو ہیں ان کے نتیجے میں تم پر مسئیبتیں آتی ہیں ایسے نہیں آتی تو یہ آپ اپنے معاملات کو بہتر کر لیں تو پریشانی ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ شوہر ساتھ نہیں رہتے علاقے رہتے ہیں بیٹی تین سال کیا آپ نے جو ہے وہ سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو ایک پڑھنی ہے فاتر اس سماواتی والارد سے فاتر اس سماواتی والاردی انتا ولی فی الدنیا والاخرہ توفہنی مسلمن والے حکنی بس ساری ہیں یہ قسرت سے پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ استغفار ملا لیں اتنا قسرت سے پڑھنی ہے تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کوئی رستہ نہیں مل را کھو میں پڑے ہیں یہ دعا پڑھی تو اللہ نے تخت پر بٹھا دیا تو یہ دعا پڑھنے سے جو ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر جو ہے وہ معاملات کریں گے آپ کے لئے محمد نبید بھائی آپ کی دعاوں کا بہت زیادہ شکریہ ان کے بیٹے کو مسئلہ ہے وہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں ان کے بیٹے جو ہیں کوئیت میں تو میڈیسن وغیرہ بھی کافی زیادہ یوسف کر رہے ہیں لیکن ان کی طبیعت ہے وہ ٹھیک ہونے کی نئی طرف جاری یارہ سال سے مسئلہ ہے تو کچھ حل بتا دیں اس سوالے سے دیکھیں آپ کو پڑھائی بتاتا ہوں سورہ فاتح اکتالیس مرتبہ سورہ فلقناس اکتالیس مرتبہ یہ صبح و شام اس کو دم کرنا شروع کر دیں دنیا کی کوئی بیماری میرا اللہ بہتر کر دے گا انشاءاللہ ساتھ میں رکیہ دم ستین تین مرتبہ سب و شام سنوانا ہے سورہ تغابن سورہ ترحمان ایک ایک مرتبہ سب و شام سنوانا ہے سسر علیشہ اب مایوس ہیں لیکن اپنا سوال پورا بتائیں آپ کا سوال جو ہے وہ ہماری نظروں سے نہیں گزرا چہرے کے اوپر نشان وغیرہ نکلتے ہیں اس سوالے سے کچھ بتا دیں یہ عموماً نظرِ بات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ عموماً گرمی خون کی گرمی کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے دونوں چیزوں ہمیں علاج بتا دیتا ہوں وہ کریں انشاءاللہ اللہ بہتر کر دیں گے سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صورت فاتح صورت فلقنا ساتھ ساتھ مرتبہ پانی پر دھم کر کے پانی پیئیں بھی پانی سے مو بھی دھویں تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائیں گے دوسرا اس کے لئے خون کی گرمی پانی کی کمی کے وجہ سے پانی زیادہ استعمال کریں اور شربتِ اناب استعمال کریں پانی میں ڈال کر تو انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا اللہ بہتر ہے کاری صاحب جنات کا علاج سیکھنا جاتا ہوں کیسے سیکھیں کس جگہ سے ہیں ہمارے پاس آ جائیں ہم آپ کو سکھا دیں گے انشاءاللہ بچی پر سایا ہے اس سوالے سے کچھ بتا دیں کس جگہ سے ہیں آپ کو کچھ پڑھائی بتا دیتے ہیں وہ کر لیں انشاءاللہ بچی کریں تو یہ سایو کا جادو جن کا مسئلہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم ایک ایسی جماعت تیار کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ ایسے لوگ تیار کر رہے ہیں جو اپنا علاج خود بھی کر سکے اور دنیا میں یہ بات پھیلا سکے کہ اپنا علاج خود کرنا سیکھو اس میں دو طریقے کار ہوتے ہیں اس میں دو چیزیں کرنی ہوتی ہیں ایک نمبر پر حفاظت دوسرے نمبر پر شیطان کو کمزور حفاظت کے لیے یہ سورہ فاتحہ آیت القرصی سورة البھقرہ کی آخری دو یا سورہ فلقناس یہ سات سات مرتبہ صبح و شام پڑھنی ہے اس کے ساتھ شیطان کو کمزور کرنے کے لیے اللہ علاقوات اللہ بلہ اور لا الہ اللہ حضہ اللہ حضہ اللہ ملک اللہ الحمد اللہ حضہ اللہ حضہ یہ قلیمہ پڑھنے ہیں یہ جتنا زیادہ پڑھیں گے شیطان اتنے کمزور ہوتا جائے گا شیطان کمزور ہوگا تو وہ جو بھی سائے جن جادو جو بھی مسئلہ وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ وہ کمزور ہو جائے گا اور وہ جلدی باغ جائے گا تو یہ پڑھنے سے یہ بھی نہیں ہے کہ دوبارہ حملہ ہو بیچ میں حملہ ہو کچھ مسئلہ نہیں بنے گا انشاءاللہ عبداللہ کامران بھائی آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا یہ بھلا سوال آپ کی نظروں سے ہماری نظروں سے گزرا ہے تو کائنلی آپ اپنا سوال دوبارہ پیسٹ کرتے ہیں اچھا اب یہ بڑا ایک اتفاق ہوتا ہے بس اوقات کچھ بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمارا ریپلائے دیں تو ان کا وہ میسی سامنے آ جاتا ہے کہ ہمارا ریپلائے دیں لیکن ان کا سوال نہیں سامنے آتا تو وہ اس کی جگہ پر اگر آپ دوبارہ سوال ہی اپنا جو ہے وہ پیسٹ کر دیں لکھ دیں تو وہ زیادہ رات کو بھی سایا جو ہے وہ چھت پر نظر آیا ہے آپ کے جب دم وغیرہ لگایا تو اس کے بعد وہ غائب ہو گیا میں میری جو آپ کے سوال سننے کے بعد جو میری سوچ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یہ صرف شیطان کا ڈالا ہوا خوف ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے شیطان میں اتنی طاقت نہیں یہ کہ اس طرح سامنے آئے باقی آپ ازانے دینی شروع کریں اگر کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوگا ساتھ ساتھ ازانے دیں چونکہ انہوں میں تو انشاءاللہ ختم ہو جائے اگر اللہ گرامت سے سات دن ہی عمل کریں ارکام بھائی کا سوال ہے کہ مجھے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور ان کے سر میں جن ہے اس کا علاج بتا دو بھائی سر میں جن نہیں ہوتا جن جو ہے وہ مطلب حملہ کرتا ہے اثر انداز ہوتا ہے تو اس طرح سر میں یہ خوف جو بیٹھا ہوا ہے آپ کے ذہن میں اعوذ باللہ لا حول اللہ قوتل یہ ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنا ہے ہاتھوں بے پھوکنا ہے اپنے سر پر پھیل لینا ہے اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا جو بھی آپ کے سر میں کچھ محسوس کرتے ہیں دوسرا اس کے ساتھ استغفر اللہ 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 قوتل لبلہ قصر سے چلتے پھرتے پڑھتے را کریں آپ کے سارے معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے بیماری دور ہو جائے گی مسئلہ ہل ہو جائے گا انشاءاللہ ہمارا ڈریسٹو ہے وہ فیس بک پیس کے ایباؤٹ میں بھی موجود ہے باقی کمنٹ کے اندر بھی پیسٹ کر دیں گے سیشن ختم ہونے پر جوب کے حوالے سے دوبارہ کافی سوال آئے ہیں جوب کے وظیفے کے لیے دیکھیں جوب کے وظیفے کے لیے سورت توبہ کی آخری آیت اور سورت وضوحہ کی آیت نمبر پانچ اور اسی طرح استغفر اللہ یہ قصر سے پڑھتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر رستہ نکال دیں گے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سات مرتبہ سورت توبہ کی آخری آیت جو بندہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لیے جو ہے وہ اس کے کام اپنے ذمہیں لے لیتے ہیں تو کوئی بھی رکاوٹ پریشانی مسئبت کا مسئلہ یہ اس قسم کا معاملہ ہے تو آپ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری والے معاملات کریں گے باقی ہمارے قرآن سے رہانی لاج کی آئی ڈی کے علاوہ کوئی بھی اگر نمبر وغیرہ کچھ بھی چیز پیسٹ کر رہے تو اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ابھی محمد عمر بھائی ہیں انہوں نے بھی کچھ پیسٹ کی ہے تو لہٰذا اس چیزوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہر بندہ اپنی ذمہ داری پر ہی ان سے رافتہ کرے ہمارے جو اوفیشل نمبر ہیں وہ ہماری اوفیشل آئی ڈی سے ہی پیسٹ کیے جائیں گے تو صرف انہی سے انہی پر آپ رافتہ کریں کوئی بھی کومنٹ میں ریپلائے کرتا ہے اکثر ہم دیکھتے ہیں اکثر لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کومنٹ کیا تھا اس میں ریپلائے میں جو ہے وہ نمبر دیا گیا ہم نے اس پر رافتہ کیا ریپلائے میں بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں تو کسی بندے کا جو ہے ہمارے ادارے کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کی بار ہا بار ہم وضاحت کر چکے ہیں سیسٹر علیشہ آپ لکھ لکھ کر تھگئی ہیں یہ سوال تو نظر آگیا ہے لیکن آپ کا سوال کیا یہ نہیں آیا تو آپ بجائے کے یہ لکھیں آپ اپنا سوال دوبارہ پیسٹ کر دیں خواب کے اندر سوید کپڑے بہت زیادہ گندے ہیں یہ چیز نے اس کا کیا مطلب ہے یہ جو ہے وہ مطلب سفید کپڑے کسی نے اتار کر دیئے ہیں ان کو گندے کپڑے یہ اس میں کچھ تفصیل میں جاننا پڑے گا ویسے یہ اچھا خواب نہیں ہے اس کے لئے کچھ سوالات پوچھنے پڑیں گے پھر اس کے تعبیر بتائی جائے گی ویسے یہ اچھا خواب نہیں ہے اپنے معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے عامال کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے ایک خواب کے اندر پر وہ انچائی پر ہوتی ہیں اور نیچے آنے کے لئے ان کو سیڈیوں وغیرہ نہیں مل رہی ہوتی ہیں یہ بھی جو ہے وہ شیطانی اثر کی طرف ششارہ ہے خواب کا تو آپ کو کچھ پڑھائی بتاتے ہیں وہ آپ کریں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر والے معاملات کریں گے صورت الروم و منون کی ہے آیت نمبر 978 سو مرتبہ صبح و شام صورت فلقنا سات مرتبہ صبح و شام اور استغفراللہ سات سو مرتبہ صبح و شام ہم یہ پڑھائی شروع کر دیں انشاءاللہ تعالی سارے معاملات بہتر کر دیں گے غصہ بہت زیادہ آتا ہے غصہ میں بہت عجیب قسم کا یہ بیہیو کرتے ہیں جرچرہ بن بہت زیادہ ہے پرشانی بھی ہے مزاج کی حوارے سے بھی عوض باللہ من الشیطان الرجیم اللہ علالہ قواتے لبلہ پڑھنا شروع کر دیں غصہ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا اصل میں غصہ جو ہے وہ انسان کی ایک نیچر سوچ کا نام ہے جو بساوقات تو وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے جہاں اس کو بتا ہوتا ہے کہ آگے سے مجھے جواب نہیں ملے گا جہاں اس کو بتا ہوتا ہے کہ جواب ملے گا اور مجھے موں کی کھانی پڑے گی تو وہاں غصہ نہیں آتا اس لئے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا مضبوط کرنا غصہ شیطان کی طرف سے ہے شیطان کے اس وار سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرنا اسی لئے حدیث میں اس کو بہادر کہا گیا دماغ کی کمزوری اور زیادہ اس کو بہتر کرنے کے حوالے سے وظیفہ بتا دیں باقی آمر بھائی آپ نے دس پر حضورت پوچھا ہے اصل میں تقریباً چار سوزار چار سو سے اوپر ابھی تک میسج آ چکے ہیں تو اتنے میسج کو صرف ایک گینٹے میں ہر میسج کو پڑھنا آپ کو بھی پتا ہے ممکن نہیں ہوتا تو کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوال دی گئے جائیں یہ سوال ہے دماغ کی کمزوری اور زیادہ اس کو بہتر کرنے کی دیکھیں اس کے لئے یہ ہے کہ یا اللہ یا قوی یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا قوی یہ اللہ کے نام ہیں یہ پڑے جائیں تو یہ بہت زیادہ بہتری آئے گی اس کے ساتھ جو ہے سورت علم نشرا اور سورت طاہا کی آیت نمبر چوبیس سے اٹھائیس تک ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنے تو انشاءاللہ دماغ کی کمزوری ختم ہو جائے گی ساتھ میں سورت فلکناس ملا لیں یہ پانی پر دم کر کے پیئیں تیل پر دم کر کے سر میں لگائیں انشاءاللہ بہتری آ جائے گی بھائی کو خواب کے اندر سامپ نے کٹا ہے وہ نافرمان بھی ہو گیا ہے سورت سے کچھ بتا دیں یہ اچھا خواب نہیں ہے جادو جننات کے مسائل کی طرف اشارہ ہے سورت فلکناس اکتالیس مرتبہ پانی تیل پر دم کر کے دیں پانی پیلائیں تیل لگائیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا ڈیر سال سے شادی ہو گئی ہے وہ ابھی کمپرمائز نہیں کر پا رہی ہیں اپنے ہزبرن سے لڑائی جگڑا کافی زیادہ ہے دیکھیں شیطان کی چالے ہیں کچھ شیطان خامن بیوی کے درمیان جگڑا ڈالنے کے لیے خود جادو کر دیتا ہے کوئی کرے نہ کرے پھوپیچ اچھی کرے نہ کرے شیطان ضرور کرتا ہے تو اس کی چالے اس کی جادو جننات کی غصہ ڈالتا ہے اور مختلف حربے استعمال کرتا ہے تو یہ تین چار چیزیں مین اتیار ہیں ان کو آپ نے خود کنٹرول کرنا ہے بدگمانی آئے وہ رہنے دینی اس کو کلیر کرنا ہے وسوسہ آئے اس کو اگنور کرنا ہے عزباللہ پڑھ کے جو دماغ میں دل میں بات آ رہی وہ کرنی نہیں وہ کہنی نہیں اس کی طرف دیکھنا نہیں غصہ آتا ہے تو اس کو کنٹرول کرنا ہے تو یہ شیطان کی چالے ختم ہو جائیں گی آپ کا رشتہ جو ہے وہ مضبوط اور بہتر ہو جائے گا باقی جو ہے وہ نمازوں پر بندی اور ذکر کے ساتھ جڑ جائیں اور جو بھی اللہ نے آپ کے حق میں لکھا ہے وہ بہتر ہی لکھا ہوگا اور آگے بھی اللہ نے بہتر ہی سوچا ہوگا اس جو ہے وہ سوچ کو لے کر جو ہے وہ آگے اس رشتے کو بڑھائیں اکثر خواب میں جنات سے کلام پاک کے ذریعے مقابلہ کر رہی ہوتی ہیں تو یہ اچھا ہی ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ روحانی قوت دیں گے اور شیطان کو جو ہے وہ شر ختم ہو جائے گا آپ پر جو بھی مسائل ہیں جاتو کے ہیں جنات کے ہیں کوئی بھی مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ ایک سیسر کا سوال ہے سوال یہ دوبارہ ہی ریپیٹ ہو رہا ہے غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور شادی کا مسئلہ ہے عوض باللہ امن شیطان رجم سو سو مرتبہ صبح و شام پڑھیں اور صورت فلقناس اکتالیس مرتبہ صبح و شام پڑھیں اور استغفراللہ قصر سے پڑھتے رہیں صبح و شام چلتے پھرتے کام کرتے تو ایک ماہیں عمل کر لیں نمازت پر بندی کر لیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بہتر رستہ نکال دیں چہرے پر نشان ہے رپورٹس بغیرہ بھی بلکو ٹھیک ہے تو کچھ بتا دیں صورت فاتحہ ایک کس مرتبہ صورت البقرہ کی آخری دویات ایک کس مرتبہ صورت فلقناس ایک کس مرتبہ یہ پڑھائی پانی تیل پر دم کر کے پانی پی لیں تیل لگا لیں انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا عموماً یہ نظر بعد کی وجہ سے اس طرح کے نشان وغیرہ بنتے ہیں اور بعض ایک اور میں چیز واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ پڑھائی اثر کیوں نہیں کرتی پڑھائی اثر کیوں نہیں کرتی یہ ہمیں بار ہا بار سوال پوچھا جاتا ہے کہ میں نے یہ بھی پڑھا مجھے فائدہ نہیں ہوا میں نے یہ بھی پڑھا یہ میرا کام نہیں ہوا تو کام نہ ہونے کے پیچھے پڑھائی کے اثر نہ ہونے کے پیچھے آپ کی کمزوری ہے ایک بندے کو ایک بندہ ڈاکٹر کے بات جاتا ہے وہ انسلین لگواتا ہے دعائی لیتا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا اور کہتا ہے میری شگر کنٹرول نہیں ہو رہی تو بھئی نہیں ہوگی میٹھا بھی کھائے گا اور ساتھ میں جو ہے وہ انسلین بھی لگائے گا تو شگر کنٹرول نہیں ہوگی چاہے تیس کی وجہ چاریس پوائنٹ لگا لے اس کا فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ پرہیز نہیں کر رہا ہم پرہیز تو کرتے نہیں ہیں اور دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ پڑھائی سے ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا پڑھائی سے ہمارے معاملات بہتر نہیں ہو رہے میں تو ذکر ہار ٹائم کرتا ہوں میں تو پڑھائی ہار ٹائم کرتا ہوں میں تو کوئی گناہ کرتا نہیں ہوں اور واللہ ہے واللہ ہے یہ بات اتنی بڑی ہے کہ انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جی میں تو میں نے تو کبھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ زیادتی کی نہیں ہے تو بھئی انسان تو گلتی کا پتلہ ہے گلتی تو ان انبیاء سے ہو گئی میں اور آپ کون کہنے والے ہوتے ہیں کہ ہم سے گلتی نہیں ہو سکتی یا ہم نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی یا ہم نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کی گلتی ہو جاتی ہے ہم فوراں چل پڑتے ہیں چل دوڑتے ہیں کہ اللہ ہمارا انصاف کر دے انصاف میں ہم جو ہے وہ میں اور آپ پورا نہیں اتر سکیں گے ہم نے بہت زندگی میں زیادتی ہیں کمیاں کتائیاں کی ہیں اللہ سے ہمیشہ رحم فضل کا سوال کرو اللہ تعالی رحم کریں گے فضل کریں گے آپ کے ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے یہ جادو جن کچھ بھی نہیں ہیں اللہ کا فضل ہو جائے اللہ کی رحمت ہو جائے یہ جادو جن کے معاملات کچھ بھی نہیں ہیں یہ تو ایک منٹ کی مار ہے بس مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں پرہیز کے ساتھ میڈیسن نہیں کھاتے ہم پرہیز کے ساتھ پڑھائی نہیں کرتے جس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں رولے ہوئے ہیں مسیبتوں کا شکار ہیں اپنے آپ میں تقوی توقل پیدا کر کے پڑھائی کریں انشاءاللہ اگر فائدہ نہ ہوا تو محضم دار یہ دیکھیں یہ گریلو معاملات جو ہیں وہ عموما شیطان کے وسوسے کی نحوست کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں تو گھر میں ذکر زیادہ کریں تلاوت قرآن پاک زیادہ چلائیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی گریلو معاملات خوشحال کر دیں یہ شدید نظر بات کا لاج اور بچوں کو دم کرنے کے حوارے سے سوال جو ہے وہ کاریت صاحب بتا چکے ہیں دقیقے پندرہ بیس منٹ پہلے تو آپ سیشن کو پیچھے کر کر دیکھ لیں خواب کے اندر قبرستان صاف دیکھنا یہ صاف قبرستان دیکھنا اس کے لئے کچھ سوالات کرنے پڑیں گے ویسے یہ قبرستان کو دیکھنا یہ دو پہلو ہوتے ہیں اس کے اچھا بھی ہوتا ہے برا بھی ہوتا ہے ویسے اس خواب میں جو بیان کیا گیا ہے وہ برا نہیں ہے اچھا ہی ہے کسی لئے آپ سے حاصل جن کی ویسے رشتہ نہیں ہوتا تو کیا پڑھنا چاہیے لا الہ الا اللہ اہدہ لا شرک اللہ الملک والا الحمد والا قلشن قدیر سو سو مرتبہ صبح شام درود ابراہیمی سو سو مرتبہ صبح شام سورة البقرہ کی آخری دویاد سورة فلقنا سات سات مرتبہ صبح شام اور سونے سے پہلے اور لا حلو لا قوة اللہ لا قوشش کریں ہر ٹائم چلتے پھرتے پڑھتے رہیں یہ مسئلہ اللہ جگہ انشاءاللہ کیا جنات ہمیں اچھے یا برے خواب دکھا سکتے ہیں جی شیطان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اچھے یا برے خواب دکھا سکتا ہے کبھی وہ ففی بن کے آجاتا ہے کہ ففی نے جادو کیا ہے کبھی وہ ماما بن کے آجاتا ہے تو اس خواب کی تعبیر خود نہ کرنے بیٹھ جایا کریں بلکہ تعبیر کروایا کریں اس سے جو تعبیر کا علم جاننے والے ہوتے ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ یہ شیطانی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے جادو جنات کے لئے جو پڑھائی کرتے ہیں وہ کیا تحجت کے وقت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جنات کو کمزور کرنے کے لئے روزے رکھ رہی ہیں ہاں کر سکتے ہیں جتنی زیادہ کریں گی تحجت کے وقت تو اللہ ہے صبح کے وقت میں کہتا ہوں ایک گھنٹا بندہ پڑے تو تحجت کے وقت دس منٹ پڑھ لے تو وہ برابر میں آ جاتا ہے تحجت کے وقت قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اور بہت زیادہ فائدہ ہے سیٹی کی عواز ہے انہوں نے پہلے بھی پوچھا تھا یہ دن بار و رات بار آتی ہے سہرہ امراض کا ٹریٹمنٹ کے دوران ایسا ہونا پانی تیل پر دھم کر کے پانی پیئیں تیل لگائیں اور پانی کا چھڑکاؤ کریں انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ سوال تبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے خواب میں اندیرہ ہو جاتا ہے اور گھروانوں سے دور ہو جاتی ہوں یہ کاری صاحب نے آپ کے سوال کا جواب ایسے دے دی ہے سیکشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں شوہر جائے وہ ٹھیک سے ٹائم نہیں دیتے دوستوں کو ساہر زیادہ وقت ازارتے ہیں اس سوالوں سے کچھ وظیفہ بتا دیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی ہے تربیت کی ہے انشاءاللہ ہم تربیت پر بھی ایک کورس شروع کر رہے ہیں ہر طبقے کی تربیت پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کی تربیت کی ہے کہ وہ ان کے ہزبینڈ آئیں گھر میں تو وہ بند سور کر سامنے آئیں اور اپنے آپ کو بہتر انداز میں ان سے ملیں تاکہ ان کا جو ہے وہ دل گھر میں لگے اگر آپ نے مطلب بہیوئر ہی ایسا پنانا ہے کہ خامند کو جو ہے وہ گھر قید خانہ لگے تو پھر تو اس نے گھر نہیں آنا اپنے آپ کو بہتر کریں اور اس کی خدمت میں جو ہے وہ زیادہ بڑھیں اور اخلاق بہتر کریں تو انشاءاللہ یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اللہ کے لئے مسئلہ کیا جن ہمیں جنت دکھا سکتے ہیں دیکھیں شیطان جو ہے وہ جنت تو نہیں دکھا سکتا لیکن کسی خوبصورت باغ کو دکھا کے کہہ سکتا ہے کہ یہ جنت ہے خواب کے اندر ایکس بیوی جن سے ڈیورس ہو چکی ہے وہ بار بار آتی ہیں اور ان سے نکاہ بھی ہو جاتا ہے خواب کے اندر اللہ تعالیٰ کو آپ کے لئے بہتر رہنمائی کریں گے انشاءاللہ یہ جو نکاہ کو دیکھنا جو ہوتا ہے نا وہ اچھا ہی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بہتر رستہ نکال دیں گے آپ ذکر کے ساتھ چڑے رہیں جی کاری صاحب سے ڈریکٹ بات ہو سکتی ہے دو نمبر دیئے گئے ہیں آپ ان پر کارل کر سکتے ہیں فیس بک پیس کی ایبوٹ میں آپ کو مل جائیں گے اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس اب تیس چالیس بندے بیٹھے ہیں اور ادھر سے ایک مریض کہہ رہا ہے کہ کارل سنیں ہماری بات سنیں تو ہماری ٹیم ہم سے پوچھ کر جواب بساوقات دے دیتی ہیں ہاں اگر ہمارے پاس کوئی نہیں ہو اور ہم الحمدللہ کارل پر ٹائم دیتے ہیں اس لئے آپ کال کر سکتے ہیں اگر میں فری ہوں تو وہ میں سن لیتا ہوں نہیں تو ہماری ٹیم سن کے جواب دیتی ہے ایک بچہ فوت ہو چکا ہے اور ایک مسکیرج بھی ہو چکا ہے اولاد کے حوالے سے کافی زیادہ پرشان ہے اولاد کے حوالے سے میں میرا خیال ہے تین چار بار گزار کر چکا ہوں پڑھائی بتا چکا ہوں تو آپ وہ دیکھ لیں انشاءاللہ وہ کرنے سے اللہ کی رہم سے فائدہ ہوگا ویسے ایک ہمارا یوٹیوب پر تفصیلی اس پر جو ہے وہ ٹوپک پڑا ہے اگر آپ وہ دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ حمل کا گرنا اس ٹوپک کا جو تھمنل ہے جو موضوع ہے اٹھا کا مسئلہ اور حمل کا گرنا اس کی وجوہات اور علاج اس ٹھمنل سے ہے تو آپ وہ دیکھیں انشاءاللہ وہ سنیں اس سے فائدہ ہوگا اس سیکشن کو سارے بھائی جو ہیں وہ سارے سارے شیئر ضرور کرتے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو سکے ایک عرصے پیسے چوری ہو جاتے ہیں تو اس حوالے سے کچھ بتاتے ہیں گیارہ گیارہ مرتبہ زانے دینی ہے چاروں کونوں میں گیارہ گیارہ مرتبہ صورت فلقناس اور صورت البقرہ کی آخری دو یاد پڑھنی ہے اور سو مرتبہ صبح شام پڑھنا ہے تو یہ پڑھائی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ کرامہ سے ایک سے دو افتوں میں پیسے مل جائیں گے یا پھر دوبارہ چوری ہونا ختم ہو جائے گا یہ شیعتین کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں اور انسانوں کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں خواب کے اندر کالہ اسام وغیرے نظر آتا ہے اور جس سے میں کب کبھی شروع ہو جاتی ہے کچھ اللہ بتاتے ہیں دیکھیں اس طرح کا معاملہ اگر خواب کے اندر ہوتا ہے شیطان کا نظر آنا یا کچھ بھی اس طرح تو یہ اس کے لئے عام روٹین میں صبح و شام جو ہے وہ صورت المومنون کے آیت نمبر ستانے میں ٹھالوے سو مرتبہ اعوذ باللہ سو مرتبہ لا حلو لا قوت اللہ سو مرتبہ صور فلقنا سات مرتبہ یہ صبح و شام شروع کر دیں سونے کے ذکار کریں انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا کبھی دوبارہ مسئلہ نہیں بنے گا انجم بھائی آپ اڈریس پر کوئی خط لکھنے کی بجائے آپ نمبر پر کارل کر لیں تو بہتر ہے نہیں تو آپ آ کر مل لیں وہ بھی اپشنل بہتر ہے آپ کے لئے تو نہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی ویب سیٹ پر جلد لائف چیٹ کو اپشنل لے کر آ رہے ہیں تو آپ کو ادھر میسیج کی جو فیصلیٹی ہے وہ انشاءاللہ آویلیبل ہوگی ویڈسپ پر درہ مشکل ہوتا ہے اس لئے ادھر اپلائی نہیں کرتے اگر کسی بھائی کا سوار رہ گیا ہے تو وہ ریپیٹ کر لیں اچھی صحیح کے لئے کچھ وظیفہ بتا لیں اچھی صحیح کے لئے صبح و شام کے اذکار کیا کریں انشاءاللہ اللہ کرمہ سے اللہ تعالی بہتری والے معاملات کریں چہرے پردانوں کے حوالے سے کارلی صاحب نے دو سے تین دفعہ بتا دیا سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں اولاد کی بندش کے حوالے سے بھی کارل صاحب چار سے پانچ تفاہ بتا چکے ہیں تو بہتر یہ ہی ہے کہ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں دیکھ لیں جن جن بھائیوں کے نئے سوال آ رہے ہیں وہ لازمی خواب کے اندر گوڑے کا سفر کرنا کیسا ہے بہت اچھا ہے اللہ تعالی کامیابی دیں گے انشاءاللہ کارل صاحب کا جو نمبر ہے وہ انشاءاللہ سیشن کے انڈ ہونے پر ہم پین کر دیں گے کمیٹ کے اندر اس کے علاوہ فیس بک پیس کے اباؤٹ میں آپ چلے جائیں وہاں مل جائے گا یہ تو ہم سیشن کے انڈ پر ضرور پیسٹ کر دیں گے خواب کے اندر مسجد نفی کے اندر نماز پڑھنا کیسا ہے مسجد نفی کے اندر نماز پڑھنا جو ہے بہت اچھا ہے اللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے لئے بہتر سبب بنائے گا کہ آپ کو بھی لے کر جائے دوستوں پر جادو کے ویسے کیا آپ کو بھی کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے نہیں اس کا جادو کا تعلق جادو کے مالک کے ساتھ ہی ہوتا ہے جس پر کیا جاتا ہے جب وہ اس پر ہوتا ہے ہاں یہ ہے کہ آپ اس کے جادو والی چیز کو استعمال کریں تو ممکن ہے کوئی آپ کے حصر ہو لیکن آپ اگر پڑھائی حفاظتے اذکار کرتے ہیں تو انشاءاللہ وہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ایسے نہیں ہوتا سونے کی جو انگوٹھی ہوتی ہے وہ گم کی ہے مل جائے اس حوال سے کچھ بھی ہوتا ہے آپ کسر سے پڑھتے رہیں اللہ تعالیٰ بہتر رستہ نکال دیں گے جادو کی کارٹ کیسے کریں کچھ بتا دیں سورہ فلقناس جادو کی کارٹ کرنے کے لیے ہے اکتالیس مرتبہ صبح شام پڑھیں استغفراللہ کسر سے پڑھیں انشاءاللہ کوئی بھی قسم کا جادو ختم ہو جائے گا خواب کے اندر دیکھا ہے کہ یہ رستے میں پول کے اوپر جا رہی ہیں اور پول کے نیچے پانی میں اونس بینس وغیرہ اور کچھ انسان بھی ہوتے ہیں ان کو یہ آٹے کی گوڑیاں وغیرہ کھانے کے لیے ڈالتی ہیں اور وہ کھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کھا نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتر جو ہے وہ رستہ نکال دیں گے آپ کو جو ہے محفوظ کر لیں گے ہر قسم کے شرط سے پڑھائی کو یہ آپ کر رہے ہیں تو جاری رکھیں جو بھی آپ عمل کرتے ہیں اس سے انشاءاللہ فائدہ ہوگا خواب میں دادہ دادی کی جو قبر ہے وہ کھوتے ہیں اور کچھ رشدار بھی پاس بیٹھے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں قبر مکمل حالت میں تھی کفن وغیرہ بھی نظر آ رہا آپ جو بھی عمل کر رہے ہیں اگر کوئی ان کے لیے صدقہ جاریہ کرتے ہیں یا کر رہے تھے تو اس کو مزید جاری رکھنے کے لیے اس طرف اشارہ ہے خواب کے اندر کھتوں کا حملہ کرتے ہوئے دیکھنا کھتوں کا حملہ کرتے دیکھنا یہ جاتو جنات کے مریضوں کی طرف اشارہ ہے حفاظتی پڑھائی شروع کریں میرے مقابلے میں کوئی دوسری دکان کھل رہی ہے اس سوالے سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے نہیں یہ شیطان کا وسوسہ اور خوف ہے اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں ڈراتا ہے کہ تم فقیر ہو جاؤ گے تمہارے تمہیں کامیہ بھی نہیں ملے گی تو یہ شیطان کا خوف ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرتے رہیں ہو سکتا ہے وہ دکان کھلنے کے وجہ سے آپ کو بھی فائدہ ہو اس کو بھی فائدہ ہو اپنا سوال ریپیٹ کر لیں کوشش کریں سوال مخصر پوچھیں تو بہتر ہے بہت زیادہ لمبہ سوال جو ہے وہ پڑھنے میں بہت مشکل ہوتا ہے ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ زیادہ سوال لوگ کے جوابات دے سکیں لیکن ہمارے ساتھ اس طرح مطلب کریں گے ایک مختصر سوال تو انشاءاللہ زیادہ لوگوں کے جوابات دے جا سکیں علاق کے حوالے سے کاری صاحب کافی دفعہ بتا چکے ہیں سیشن کو پیچھے گر کا دیکھ لیں دشمن کے شار سے بچنے کے لئے حوالے سے کچھ بتا دیں دیکھیں دشمن کے شار سے بچنے کے لئے اللہم اینہ نجالوکا فی نعوریم و نعوذکن شروریم یہ ایک دعا ہے وہ قصرہ سے پڑھتے رہیں استغفاللہ قصرہ سے کرتے رہیں اللہ تعالی خیر والا معاملہ فرمائیں گے اور بہتر استہ نکال دیں وسیم بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ انڈیا سے ہیں اور وہ انڈیا سے آپ کے پاس آنا چاہ رہے ہیں کیونکہ انڈیا میں ان کو کوئی بھی ٹھیک بندہ نہیں مل رہا دیکھ لیں اگر آپ مثلا آ سکتے ہیں تو ٹھیک ہے دروائزر ایک دو ماہ تک ممکن ہے سعودیہ کا ٹور ملا بنے تو وہاں پر بھی آپ ملاقع کر سکتے ہیں ویسے اگر آپ ہماری نمبر پر کال کریں گے تو آپ کو رہنمائی دے دی جائے گی ویسے انڈیا میں بھی کچھ معالج موجود ہیں اگر آپ کا کسی سے رابطہ ہوتا ہے تو آپ اپنا علاج پر ہوا سکتے ہیں جی نمبر فیلحال باندھی ہیں صبح نو بھائی سے لے کر سوری صبح دیس بھائی سے لے کر شام چار بھائی تک نمبر جو اون رہتے ہیں فرائیڈے اوف ہوتا ہے اس دن آپ کال کریں نمبر بیزی ہو سکتا ہے لیکن آپ کی انشاءالباد ہو جائے گی شویب بھائی آپ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سوال ریپیٹ کر دیں کیا بتا دیں ہم چھے سال سے جو بھی خواب دیکھتے ہیں وہ سچا ہو جاتا ہے کتے بیل سام یہ چیزیں کافی زیادہ نظر آتی ہیں چھے بچے جو ہے ان کا حمل ہے وہ ضائع ہو چکا ہے سورت فاتحہ فلک ناز آپ اگر ہمارے پاس آ سکتے ہیں تو بہتر ہے سورت فلک ناز تیتیس مرتبہ سوال فاتحہ تیتیس مرتبہ صبح و شام پڑھنا ہے پانی پر دم کر کے پانی پینا ہے اور اس کے ساتھ استغفراللہ ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ روکیہ دم تین مرتبہ صبح و شام سننا ہے یہ عمل جاری رکھیں اور اگر ہمارے پاس آ کے علاج کروا سکتے ہیں تو بہتر ہے دروائز یہ کرنے سے بھی انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے نبینا کی بنائی کے لئے کو وظیفہ بتا دیں نبینا بھائی ہیں کی بنائی کے لئے سورت کاف کی آیت ہے فَقَشَفْنَا أَنْكَرْتَعَا قَحْوَ بَسَرُقَ الْيَوْمَ حَدِيدِ یہ پسر سے پڑے انشاءاللہ اللہ تعالی جو ہے وہ بنائی میں بہتری پیدا کر دیں دل کے وال بند ہو چکے ہیں ایک سٹرنڈ بھی ہے تو اس سوال سے کچھ سورت فاتحہ یہ بہترین علاج ہے تیتی تیتی اس مطبع پڑھ کے دم کیا جائے تو انشاءاللہ اللہ تعالی بہتر کر دیں گے طبیعت کو خواب کے اندر کو تو نے عملہ کیا ہے پہلے ایک سفید رنگ کا ہے اس نے روکا ہے اور اس کے بعد باقی پیچھے سے آئے ہیں جادو جنات کا مسئلہ ہو سکتا ہے حفاظتی پڑھائی جو بتائی گئی یہ وہ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر والا معاملہ فرمائیں گے ڈپریشن کا روحانی علاج لا حول ولا قوات اللہ بللہ اور سورت فاتحہ بہترین علاج ہے ڈپریشن شیطان کی طرف سے آتا ہے وہ خوف ڈالتا ہے تم کامیاب نہیں ہو سکتے اور اس طرح کے مختلف باتیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں آگے لے کے جاؤں گا میں نے تمہارے لیے سوچا ہوا ہے پریشان نہیں ہوں نماز کے پر وندی کریں اور لا حول ولا قوات اللہ بللہ اور سورت فاتحہ قصر سے بڑھیں ہمارے نمبر اور اڈریس وہ انشاءاللہ سیشن کے انڈرنے پر پیسٹ کر دی جائیں گے باقی فیس بک پیسٹ کے ایبوٹ میں بھی مجود ہیں چہروں پر دانوں کے حوالے سے کاریسہ بتا چکے ہیں سیشن کو پیچھے کر کے دیکھ لیں نماز میں دل نہیں لگتا نماز میں دل نہیں لگتا نماز کا ترجمہ جانی ہے تاکہ دل لگے شیطان وہ وسوسہ ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میں خنزب نامی شیطان ہے جو نماز میں آکے وسوسے ڈالتا ہے تو عوض باللہ من الخنزب یا عوض باللہ من الشیطان الرجم نماز کے اندر پڑا کریں اور نماز کا ترجمہ کے ساتھ یاد رکھیں آپ کو پتا ہو کہ اللہ سے آپ کیا مانگ رہے ہیں اور اللہ کی محبت دل میں رکھ کے پڑے تو انشاءاللہ یہ مسئلہ آپ کا حل ہو جائے گا شویب بھائی آپ چھے دفعہ یہ ضرور بتا چکے ہیں کہ بتا دیں کیا چیز بتانی ہے یہ بھی پلیس آپ پیسٹ کریں کیونکہ آپ نے جب بتایا وہ ہماری نظر نظر نہیں گزرا چھے سال سے ایک آدمی خواب میں نظر آ رہا ہے کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے یہ بتائیں گے تو آپ کو تعبیر بتا جائے گی میری والدہ کافی زیادہ بیمار ہے اس والے سے پلیس دعا کر دیں اور کچھ بتا بھی دیں انشاءاللہ سیشن کے اینڈ پہ دعا بھی کرتے ہیں سب کے لئے دعا کرواتے ہیں اللہ آسانی والا معاملہ فرمائے اور صحیح دیں ریپریشن کا لاز بتا دیں میں ابھی از کر چکے ہوں سیشن کو پیچھے کر کے دیکھیں سور فاتحہ اور جوڑوں کے درد کے حوالے سے کچھ بتا دیں سور فاتحہ ایک تالیس مرتبہ پڑھیں پانی پر زیتون کلونجی کے تیل پر دھم کر لیں زیتون کلونجی کا تیل جوڑوں پر لگائیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور کلونجی کے ساتھ دانیں شہد کے ساتھ استعمال کرنے شروع کرتے ہیں شوہر کا کام نہیں چل رہا سوالے سے کچھ بتا دیں اس کے لئے استغفراللہ قصرس سے پڑھیں لاحولاللہ قصرس سے پڑھیں نمازوں کے پبندی کریں انشاءاللہ اللہ تعالی رزق میں برکت کر دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رزق اللہ تعالی وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے بندہ غمان بھی نہ کریں جو بندہ یہ ذکر کرتا ہے چکر بہت زیادہ آتے ہیں اور نین نہیں آتے عموما یہ میدے کے مسائل ہیں میدے کے وجہ سے چکر کانا اور جسم کا بے جان ہو جانا سردرد رہنا یہ اس کے وجہ سے ہوتا ہے تو اس کو ذرا بہتر کریں باقی صورت تغابن صورت الرحمان پانی پر دم کر کے پیئیں یہ بہتر ہو جائے گا لاحولاللہ قواتے لبلہ سونے سے پہلے پڑھتے رہیں اور دروشری پڑھتے رہیں آپ کو انشاءاللہ سکون مل جائے گا یہ تین مہنڈک ہرے رنگ کے خواب کے اندر دیکھیں کیا کرتے دیکھیں یہ بتائیں گے تو تعبیر بتائی جائے گی رشتے ہونے کے بعد سے کافی زیادہ گبراہت ہے نظر عباد کی وجہ سے بھی گبراہت ہوتی ہے اور جادو کی وجہ سے بھی ہوتی ہے تو آپ صورت فاتحہ صورت البقرہ کی آخری دویا صورت فلق ناسی کسی کس مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں آپ کا مسئلہ لو جائے گا انشاءاللہ خواب میں یہ دیکھنا ہے کہ لوگ میرے پیچھے ہیں اور میں بھاگ رہی ہوتی ہوں ان سے بچنے کے لئے یہ جادو جنات کے مریضوں کے اس طرح خواب آتے ہیں آپ کو حفاظتی پڑھائی میں تین چار بار ذکر کر چکا ہوں وہ حفاظتی پڑھائی کر لیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ لو جائے گا اولاد کے حوالے سے کاریخ صاحب نے بتا دیا ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ سیشن کو پیچھے کر کے دیکھیں یہ طبیعت کافی زیادہ خراب رہتی ہے بچے ابھی چھوٹے ہیں تو کافی مسئلہ ہے طبیعت کے حوالے سے کچھ بتا دیں سورہ فاتحہ سورت الباقرہ کی آخری دو یاد سورہ فلقناس یہ ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھیں انی مسانیہ ضروران ترحم راہیمین یہ قصر سے پڑھیں اور اللہ حول اللہ قوتل ابلہ قصر سے پڑھیں انشاءاللہ سارے معاملات آپ کے طبیعت کے حوالے سے بھی مشکلات پریشانی کے حوالے سے بھی سارے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ میدے کے حوالے سے بھی آپ کچھ بتا دیں گے میدے کی تضابیت گیس اور گرمی کے وجہ سے عموماً مسائل بنتے ہیں تو اس میں خوراق کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ ٹھنڈی چیزیں استعمال کریں تو اللہ تعالی بہتر کریں گے انشاءاللہ خواب کے اندر آنکھوں سے مکڑی کا نکلنا یہ شیطانی اثر کی علامت ہوتی ہے تو پڑھائی کریں خواب کا اثر زائل کریں صدقہ دیں کمر اور موروں کے جو درد ہوتا ہے یہ کافی زیادہ اسوالہ سے زیتون کلونجی کے تیل پر صرفات اکتاریس مرتبہ پڑھیں پانی تیل پر دم کر کے پانی پیئیں تیل کی مالش کرویں اچھے طریقے سے انشاءاللہ بہتری والے معاملات کریں گے شادی کو کچھ ہی ٹیم ہو گئے ان کا جو سمان ہے وہ گم ہونا شروع ہو گیا وہ گم ہو جاتا ہے یہ جاتی جنات کے وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی ہوتا ہے تو جس کمرے سے گم ہوتا ہے وہاں پر گیارہ گیارہ آزانیں دیں ہر کونے میں اور سوط الباقرہ کی آخری دویاس اور فلکناس گیارہ گیارہ مرتبہ کونوں میں پڑھیں یہ دس دن کر لیں انشاءاللہ یہ سمان کی چوری والا معاملہ یہ ٹھیک ہو جائے گا مینڈک والاک جو سوال تھا وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹ کیس آنے بیٹھے ہوتے ہیں بس یہ حاصد مرد کی علامت ہے آپ اللہ ہمینہ نجالو کفی نوری و نعوذن کے انشوروری میں پڑھا کریں صدقہ دیں خواب کا اثر زائل کر دیں اللہ تعالیٰ ان کے شرط سے محفوظ کر لیں ہزمن بہت زیادہ لڑائی کرتے ہیں اس سوالے سے کچھ بتاتے ہیں آپ اپنے رویہ کو بہتر کریں ہزمن کی اور اس کے والدین کی خدمت شروع کر دیں اور ذکر کے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتری والے معاملات فرمائیں گے تین سال سے بال گرتے ہیں کچھ بتا دیں بالوں کا گرنا نظرِ بات کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور ویسے بیماری کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے تو بالوں کے گرنے کے لیے میں کچھ حویل بتا رہا ہوں وہ استعمال کریں انشاءاللہ فائدہ ہوگا روگنِ بدام قدو عاملہ خشخاش لبوبی سبا غل یہ چھے روگن استعمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے فائدہ ہوگا یہ آپ اپنا خواب بتائیں آپ نے میرے خواب تین چار بار ایک چیز کو پوچھ لیا ہے کہ شیطان کی طرف سے اگر آپ یہی سوال کر لیتے تو ممکن آپ کو جواب دے دیا جاتا ہے ایسا کیوں ہے کیسے ہے یہ تو مریض سے بہت سارے سوالات کرنے پڑتے ہیں پھر پتا چلتا ہے کہ شیطان کی طرف سے ہے بھی کہ نہیں کسی سے ملنے کو دل نہیں کرتا ہر وقت لگ رہنا بستر میں رہنا اس طرح کا حملہ یہ عوض بللہ من الشیطان الرجیم اللہ حلال اللہ قوة اللہ بلا پڑھا کریں اور اپنے آپ کو مضبوط کریں اس لحاظ سے ذکر کے ساتھ جڑے رہیں تو اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ فرمائیں گے یہ جو بھی سوچتی ہیں ویسا ہو جاتا ہے کچھ ایسا وزیفہ بتائیں کہ یہ اچھا سوچے تاکہ برا نہ بچھو بدغمانی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم طابق اتارتے ہیں تو اچھا سوچا کریں میں پہلے بھی ریپیٹ کر چکا ہوں دوبارہ کر دیتا ہوں کہ کمنٹ کے اندر جو بھی نمبر پیسٹ کر رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی بھی تعلق نہیں ہے قرآن سرحان علاج کی آئیڈی کے طرف سے ہی ہمارے کمنٹ آئیں گے جو پیج کی طرف سے آئیں گے بلکہ اگر کوئی نمبر پیسٹ کرتا ہے تو اس کو ذرا جو ہے نا وہ اس کی حوصلہ شکنی کیا کریں تاکہ اس طرح کوئی بھی بندہ جو ہے وہ غلط گائیڈ نہ ہو سکے ہمارا ہم جو مقصد لے کے نکلے ہیں اس کی وجہ سے کوئی بندہ پریشان نہ ہو بچوں کو خارش کافی زیادہ ہے بچوں کو خارش کا معاملہ یہ چکن اور گوشت کھانے سے زیادہ ہوتا ہے ہاں اسی وجہ سے ہوتا ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو خوراک میں بہتری لے آئیں تو یہ بہتر ہو جائے گا صرفاتے اک تالیس مرتبہ پانی تیل پر دھم کر کے پانی پیئیں کے حوالے سے بار بار سوال ہو رہا ہے رکیہ جو ہے وہ دم کو کہتے ہیں عربی زبان میں دم کو رکیہ کہتے ہیں تو میں دونوں الفاظ یوز کرتا ہوں رکیہ دم یہ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہم جو مریض پر دم کرتے ہیں مریض ہمارے پاس آتا ہے اس کو ریکارڈنگ کر کے ہم نے یوٹیوب پر ڈالا ہوا ہے تاکہ مختلف ممالک میں لوگ جو ہمارے پاس آر نہیں سکتے وہ وہاں پر سن کے اس سے فائدہ حاصل کر لیں سوسے سے بچنے کے لئے کو وظیفہ بتا دیں یہ اللہ علاقہ بہترین وظیفہ ہے شگر کنٹرول کرنے کے حوالے سے کچھ وظیفہ ہے زیتون کا تیل ایک چمچ اور اس کے ساتھ اسکبول کا چھلکہ ایک چمچ اور خجور کا استعمال کرتے رہیں ان تینوں چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے شفاہ رکھی ہے تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ سسٹر نادیہ آپ کا سوال ہماری نظروں سے نہیں گزرا تو لہٰذا آپ دوبارہ روپیٹ کر دیں کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سوالوں کے جواب دیئے جائیں اگر کسی کا رہ بھی جاتا ہے تو وہ نمبر پر کال کر کے اپنے سوال پوچھ سکتا ہے پورے جسم میں درد وغیرہ رہتا ہے کافی زیادہ تکلیف ہے تو اس سوالے سے کچھ بتا دیں عموماً جو ہے وہ اس طرح کا معاملہ درد اور اس قسم کا معاملہ جو ہے یہ شیطانی اسر کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور ویسے بھی جسمانی بھی مارکہ وعدہ سے بھی ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے شکایت کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعا سکھائی تین مرتبہ پڑھو بسماللہ broadcasting یہ حسم المسلم میں آپ کو دعا مین سکتی ہے تو یہ سات مرتبہ یہ قلمہ پڑھنا ہے تو یہ پڑھنے سے انشاءاللہ جسم کا درد ختم ہو جائے گا ویسے صبح و شام کے ذکار کرتے رہیں خواہ میں اپنی شادی دیکھتی ہوں بہت سارے زیور پینا ہو گئے یہ شادی بھی ہو چکی ان کی اور اولاد بھی ہے اللہ تعالیٰ خوشی دیں گے شادی دیکھنا خوشی کے علامت ہے ایک دو بھائی ہیں وہ آپ کو اسلام بھی کہہ رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ بھائیوں پر اپنا فضل کرے اپنی رحمت کرے اور آپ بھائیوں کو خوش رکھے جو بھائی ہمارا ساتھ دیتے ہیں اس پیغام کو دنیا تک پہنچانے کے لئے اور جو بھائی ہماری ٹیم بنے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ ہم ایک پورا سیٹ اپ بنائیں گے ان بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا کہ ایک ٹیم ورک ہم کریں گے اس پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے اور جو بھائی دعا کرتے ہیں جو بہنیں دعا کرتے ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں دے پریشانیاں دور کرے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو صحت دے بیماری کو ختم کرے اور صحت دے تو اس لئے سب بھائیوں کے لئے انشاءاللہ دعائیں ہیں تو باقی یہ ہے کہ کافی بھائیوں کے سوالات جو ہے وہ جوابات دے چکے ہیں تو کوئی روپیٹ یا کوئی ڈاگ یا تو وہ بتا رہے ہیں یہ کہہ کہ ان کو کھانا وغیرہ حظم نہیں ہوتا ساتھ سال سے مسئلہ ہے ہسپن وغیرہ بھی کافی زیادہ لڑائی جگڑا کرتے ہیں اور ٹیسٹ بھی نورمل ہے صبح فاتحہ صبح فلقناس 33 مطبع پڑھ کے پانی تیل پر دم کر کے پانی پیئیں تیل لگائیں انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے یہ ایک ماہ عمل کرنا ہے ساتھ میں یوٹیوب پر رکیہ دم موجود ہے وہ سننا ہے انشاءاللہ بہتری آجے گے لگ جائیں نمبر اڈریس ہم سیشن کے انڈ پر ابھی پیس کرتے تھے جی دوا سب کے لئے انشاءاللہ ضرور کروائیں گے سوال زیادہ تھا تو روپیٹ ہو رہے ہیں باقی یہ ہے کہ اگر کسی بھائی کر آئے گیا ہو تو وہ کال کر کے پوچھ سکتا ہے باقی سب بھائیوں کے لئے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے افیت دے عزتوں سے نوازے پریشانی تقلیفیں دور کرے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت سے نوازے اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے تو سب بھائی اس دین کے پیغام کو آگے آگے پہنچائیں ہم جو مشن لے کے نکلے ہیں وہ اپنے تک نہیں رکھنا دنیا تک پہنچانا ہے اور اس میں آپ بھائیوں نے ہمارا ساتھ دینا ہے مجھے یقین ہے جو بھی بہنیں بھائی اس چیز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں انشاءاللہ تو ہم اس دین کے پیغام کو دنیا تک پہنچائیں گے وہ ہمارا مقصد کیا ہے لوگوں کو اپنا عراج خود کرنا سکھانا ہے تاکہ شوب دوازوں سے بچ سکیں اور جو ہے وہ دھوکے سے بچ سکیں تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہماری حفاظت بھی فرمائے اور ہم سے یہ دین کا کام لے وآخر الدانان الحمدللہ رب العالمين السلام علیکم